بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ٹوڈے اینا لومر سائنس ایڈمی وی شیل ڈسکس آباوت سیکنڈ پارٹ آف اینرٹنیس آف نوبل میٹلز اینرٹنیس آف نوبل میٹلز میں آج ہم پڑھیں گے پروپرٹیز اینڈ یوزیز آف پلٹینم پلٹینم کے خاص خصوصیات اور اس کے استعمالات کو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ ایک بات میری یاد رکھنا ہم جو ہیں لوگ زیادہ ہم سمیتے ہیں کہ صرف گولڈ ہی مہنگ ہے تمام میٹلز میں سے لیکن گولڈ سے بھی زیادہ ایک میٹل ہے مہنگی وہ پلٹینم ہے ٹھیک ہے پہلے لیبز میں کیوں کہ ایز ایٹلیس یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے پلٹینم تو لیبز میں رکھی جاتی تھی سٹوڈنس خود چڑھا لیتے تھے چوری کر لیتے تھے کیونکہ یہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے بھئی اس کی پرائس بہت زیادہ کچھ سٹوڈنس کرتے رہے ایسا تو اب وہ وہ سکیورٹی کے ساتھ یہ لیب اٹینٹر انس کو استعمال کرتے ہیں then ہم دیکھتے ہیں what about the properties of platinum properties کے یہ ہے it is a greenish white color metal اس کا رانگ جو ہے greenish white سا ہوتا ہے یہ وہ metal metal آپ کو پتا ہے first a second a two a یعنی alkaline alkaline metal جو ہیں وہ metals ہے then it is soft and heavy metal کہتا ہے کہ یہ نرم ہے اور باری بھی ہے اس کا یہ ڈینسٹیز کی زیادہ ہے it is also ductile and malleable کہتا ہے یہ ductile ہے اس کو کھینچ کے اس مختلف اقسام میں ڈالا جا سکتا ہے مثلا تارے بنایا جا سکتی ہیں and malleable malleable کا مطلب ہے شیرس بنایا جا سکتی ہیں which can یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے فسل سکے اس طرح کی شیرس بنایا جا سکتی ہیں it is also unreactive اور noble metal کام ریاکٹیو کرتی ہے کام کسی سے آنکھ ملاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی سے اتنا زیادہ reactive نہیں ہے آپ سمجھے کہ اگر یہ metal ہے تو جلدی ریکٹ کر لیتی ہوگی لیکن یہ inertness میں آتی ہے then what about the uses of platinum there are number of uses of platinum ہمارے پاس بہت زیادہ اس کے uses ہے استعمالات ہیں دیکھتے ہیں پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا it is used to make jewelry بھئی جیسا سونے سے جولی بنایا یا تھی اس کو بھی use کیا جاتا ہے due to its unique characteristics اور سونے سے کیوں بھئی jewelry کو like کیا جاتا ہے اس لیے like کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی زلدی اس کو زنگنی لگتا safe zone میں رہتا ہے atmospheric effect نہیں ہوتے یہ اس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس پہ پہ atmospheric effect اتنے زیادہ نہیں ہوتے like color اس کا اچھا ہے beauty ہے کیونکہ beauty attracts nature تو strength is مضبوط ہے flexibility ہے and resistance to tarnish tarnish میلہ کچھ میٹلز ہوتی ہیں وہ میلی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی جلدی میٹلز یہ جو میٹل ہے میلی بھی نہیں ہوتی اس لیے جو ہے resistance مخالفت ہے اس کی میلے جو میلہ پن کی نمبر ٹو یوز ہے اس کا پروائیڈ سیکیور سیکیور سیٹنگ فار ڈائیمرز and ادھر جیم سٹوئی یعنی کہ جو زیادہ ہے نا ان کی بریلینس کے مطابق ان کی شان کے مطابق یہ سیٹنگ کرنے کے لیے ان کو جیسے لوگوں کو اٹھی مناتے ہیں اس طرح کے جو ہے ہار وغیرہ پلاٹینم میں بھی اکثر جڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈائمن وغیرہ ہیرے then an alloy of پلاٹینم پلاڈیم and روڈیم is used as catalyst in آٹوم بائلز as catalytic converter یعنی کہ ان کا جو اللہ ہے اللہ is the mix of two or more metals physically mixer ہوتا ہے chemically mixer نہیں ہوتا جو کہ آٹوم بائل میں use کیا جاتا ہے as catalytic converter یعنی کہ catalytic converter کا مطلب ہے کہ ہم gases جو use کرتے ہیں وہ پھر بہت خطرناک جو ہے باہر میں جو gases خارج ہوتی ہیں وہ ان کو کم خطرناک بنانے کے لیے ان کو use کیا جاتا ہے let's say that جیسے carbon monoxide ہے which cause suffocation nitrogen dioxide ہے تو یہ خطرناک ہے ہمارے لیے ان کے خطرے سے ان کی toxicity سے بچنے کے لیے یہ جو ہے یہ catalyst جو پلاٹینم پلاڈیم اور روڈیم جو ہے ان کو بدل دیتے ہیں carbon dioxide which is non toxic جس جو اتنی زہریلی نہیں ہے جس کا اتنا زہریلہ پن نہیں ہے nitrogen gas اور water vapors میں بدل لیتے ہیں which are least toxic یعنی کہ تقریباً ہے ان کا toxic پن یہ نقصان دے نہیں ہے then what about the fourth use of platinum is that it is used in the production of hard drive coatings and fiber optic cable fiber optic cables nowadays this era is the era of technology so ہمیں پتہ ہے fiber optic جو ہے اس میں جگہ لے لیے پتل تانبے کی تاروں کی اور hard drive coating جو ہے کمپیٹر میں use ہوتی ہیں وہ بھی platinum کی بنی ہوتی ہیں کیونکہ platinum is a good metal hardness ہے تو وہ جلدی ٹوٹ نہیں نہیں اس سے بنی ہو چیزیں number fifth use is that it is used in the manufacturing of fiberglass reinforced plastic city کو بڑھانے کے لیے and glass for LCDs LCD کے glass بنانے میں بھی یہ جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے یہ تھے اس کے use پھر ہے آج کیا جو شیر ہے میری بنائی بھی جاتی ہے تو بے شک جائے بات سورج سے مگر آنکھ ملا کر ہوگی یعنی کہ یہ ہے کہ زمانے کی باتوں سے زمانے کے جو ہے رد و بدل سے آپ اپنے آپ میں رد و بدل نہ لائیں اپنی consistency کو اپنی will کو اپنی محنت کو آپ چاری رکھیں کبھی بھی کسی کی باتوں سے آپ مغلوب نہ ہوئے گا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ قادی عظم رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ do not be overwhelmed by the enormity of the task یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کام کی زیادتی سے کبھی بھی مغلوب نہ ہونا اور یہ سبق دے گئے تھے work work and work and you are born to succeed اور آپ ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو جس جب consistency کا level ٹوٹ جاتا ہے پھر success تو رہتی نہیں باقی بھئی success demands consistency تو تینکیو اللہ حافظ مزید لیکچرز کے لیے آپ نے اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے تینکیو اللہ حافظ شکریہ